شوہر کا خراب رویہ دیکھ کر ہر بیوی کے سامنے تین راستے ہوتے ہیں اور ہر بیوی ان تین راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ضرور چنتی ہے اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اسے وقت نہیں دیتا موبائل ٹیلی ویجن اور دوستوں میں مصروف رہتا ہے اسے عزت و پیار نہیں دیتا ہر وقت جھگڑے کرتا ہے گالیاں دیتا ہے ماں بہن کی باتوں میں آ کر بے عزت کرتا ہے مطلب کسی بیتبار سے بیوی کو راحت کی بجائے تکلیف پہنچاتا ہے تو اس غلیز انسان کی بیوی تین راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرتی ہے پہلا راستہ کچھ بیویاں جو ایمان کی کمزور ہوتی ہیں وہ شوہر کے خراب رویہ کو دیکھ کر غیر میرہم سے رابطہ بنا لیتی ہیں پھر اس کے ساتھ اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے لگتی ہیں اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی سے پیش آتا ہے ہمدردی والا یہ تعلق پہلے دوستی میں تبدیل ہو کر دونوں کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے ایسی صورت میں شوہر بیوی اور اس کا ہمدرد تینوں سزا کے حقدار ٹھہریں گے دوسرا راستہ کچھ بیویاں ایمان کی مضبوط ہوتی ہیں لیکن ہمت کی کمدور ہوتی ہیں اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے جیسا کہ اوپر لکھ چکا ہوں تو یہ بیویاں اپنی عزت عبرو کی تو ہر دم ہر پل حفاظت کرتی ہیں لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ جاتی ہیں ان کا ہنسنا رسمی ہوتا ہے ان مسکراتیں رسمی ہوتی ہیں ان کی بول چال رسمی ہوتی ہے ان کا لوگوں سے ملنا اور بول چال کرنا سب رسمی ہوتا ہے یہ دن کی روشنی میں اندر اندر گھڑتی ہیں اور رات کے اندھیروں میں خون کے آسور ہوتی ہیں یہ بیویاں زندگی لاش من کر اپنے زندگی گزارتی ہیں اور بروزِ میشر اس بیوی کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک بیوی کے ایک ایک آنسوں کا حساب نہ دے دے گا تیسرا راستہ اس راستے پر چلنے والی بیویوں کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہی ہے لیکن یہ ہمت اور استقلال کی پہاڑ بھی ثابت ہوتی ہیں یہ مایوس کبھی نہیں ہوتی بلکہ فکر کرتی ہیں یہ شوہر کے خراب رویہ کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہیں کہ کسی طرح شوہر کو اپنی طرف مائل کیا جائے یہ شوہر کے غصے پر سامنے جواب نہیں دیتی سبر کر کے برداشت کرتی ہیں یہ شوہر کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور پیار بھرا رویہ رکھتی ہیں شوہر کے آنے سے پہلے خود کو دلن کی طرح تیار کر لیتی ہیں کہ شوہر کا دھیان کسی اور طرف جائے ہی نہ یہ جانتی ہیں کہ شوہر کے والدین کی خدمت فارض نہیں لیکن پھر بھی خود کو ساتھ سسر کی خدمت میں جھونک دیتی ہے کہ بزرگوں کی دعاوں سے ان کا گھر بسا رہے گا یہ تکیوں میں موں چھپا کر رونے کی بجائے سجدے میں رونے کو ترجیح دیتی ہیں یہ سجدوں میں آنسو بھا کر رب کے حضور شکر شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی ہیں یہ تحجد میں اٹھ کر پھر رب کی بھرگاہ میں حاضری لگاتی ہیں اور آنکھیں نم کیے اپنی آہ اس رب کے سامنے رکھ کر اپنی خوشیاں مانگتی ہیں اللہ ان کی حمد اور مدد کے پکارنے پر انہیں مایوس کبھی نہیں کرتا ان کی حمد ان کی قربانیاں اور صبر کا پھل دیتے ہوئے ان کے شوہر کا دل ان کے بیویں کے طرف پھیر دیتا ہے اگر بیوی پہلا راستہ اختیار کرتی ہے تو دنیا میں ظلت اور رسوائی آخرت میں شوہر اور ہمدرد سمیت سخت عذاب کی حق دار ٹھہرے گی بیوی دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو قلیز شوہر کی وجہ سے اپنا ہی دل جلاتی ہے اپنا ہی خون جلاتی ہے اپنے آپ کو تکلیف دینے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا لیکن اسے اللہ کے یہاں اس صبر اور عزت اور عزت اور عبرو کی حفاظت کا بے تہاشہ جر ملے گا اگر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرتی ہے شوہر کی بغیرتی کو خود کے لئے چیلنج تصور کرتی ہے ہمت اور غور و فکر سے کام لیتی ہے جیسا کہ لکھ چکا ہوں تو اسی فیصد بیویاں اللہ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک خوش گوار ازدواجی زندگی گزارتی ہیں یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے خراب رویے پر ہر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرے انشاءاللہ رب تعالیٰ اسے مایوس کبھی نہیں کرے گا یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی عورت کی آنکھ میں ایک آنسو بھی شوہر کی وجہ سے آ جائے تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک بیوی اسے معاف نہ کر دے دین اسلام میں کسی ایک انسان کا دل دکھانے پر روزے نماز ساری عبادتیں موہ پر مار دی جائیں گی کہ جہو پہلے اس شخص سے معافی لے کر آؤ ایک شہید جو اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا ہو اسے بھی جنت جاتے ہوئے راستے میں روک لیا جائے گا کہ کہیں تم نے فیلان دن اس انسان کا دل دکھایا تھا پہلے اس سے معافی لے کر آؤ تب تمہیں جنت میں جا سکو گے جب ایک شہید کو جنت میں جانے سے روکا جا سکتا ہے تو آج ہم عام مردوں کی کیا حیثیت ہے لہذا بیویوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا ورنہ جنت کے راستے میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی تم علماء کے پاس جاؤ تم مفتی صاحب کے پاس جاؤ اولیہ کرام کے پاس جاؤ معلوم کرو اگر شہر کی وجہ سے بیوی کی آنکھ میں ایک آنسو آ گیا اور بیوی نے معاف نہ کیا تو شہر کے لئے جنت جانے میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں